اسلام علیکم فرینڈز میں سعیدہ قمرزی اپنے چینل ستارہ آسین فین پیچ پر آپ لوگ کو ویلکم کرتی ہوں خوش رہیے اور مسکراتے رہیے آمین اگر درخت کو یا کسی پودے کو اس کی جڑ سے ہٹا دیا جائے جڑ سے اس کو کاٹ دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پودہ یا درخت ختم ہو جاتا ہے البتہ اس کے پتوں کو کاٹ چھاٹ دیا جائے جو کہ اپنے زندگی ختم کر چکے ہوں یعنی کہ مرچھا چکے ہوں اور ان کو کاٹ چھاٹ دیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ درخت یا پودے کی خوبصورتی میں اضافہ ہی ہوتا ہے یہی حال انسانوں کا بھی ہے اگر انسان اپنی روٹ سے کٹ جائے ہٹ جائے تو وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے اس کی کوئی پہچان نہیں رہتی ہے اور وہ کچھ آگے اس کا کوئی مستقبل بھی کوئی واضح حیثیت نہیں رکھتا لیکن انسان اگر اپنی روٹ سے جڑا رہتا ہے تو ہی وہ آگے بڑھ سکتا ہے شان سے اور ایک وقار کے ساتھ ہا البتہ ہر انسان ہر دور جو ہے وہ جدت لاتا ہے اور چینجنگ آتی رہتی ہے انسان میں اور کچھ ہمیں معاشر سے کچھ ہم نئی چیزیں لیتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اگر ہم اپنی روٹ سے جڑے رہ کر ان چیزوں کو ان باتوں کو جو کہ غلط کسیم کی ہیں ختم کر دیں کانٹ چھاٹ کر دیں اسے ہم غلط کسیم کے پتوں کی مرچائے پتوں کی کرتے ہیں تو کوئی مزائقہ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ہم اپنی جڑی سے کٹ جائیں گے تو پھر ہم ختم ہو جائیں گے تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ستارہ یاسین اتنی ماشاءاللہ سے اچھی یوٹیوبر ہو کر مشہور یوٹیوبر اور آگے بڑھ چکی ہیں وہ مگر وہ اپنی جڑ سے وابستہ پیوستہ نظر آتی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بھولی نہیں ہے وہ اپنے لوگوں کو بھولی نہیں ہے ان کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں ورنہ تو آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ بہت سے ملیں گے کہ ذرا سے ان کے پاس پیسہ کیایا ان کو کیا عزت ملنے لگی کہ وہ اپنے آپ کو ترم خان سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے ناموں کو چینج کر دیتے ہیں اپنی ذاتوں کو چینج کر دیتے ہیں سید خان اور اس طرح کی شیئر اس طرح کی ٹائپ کی بلکہ والد کے نام میں بھی اپنے ذاتوں کو منسلی کر کے بڑی ذاتوں کو اپنے آپ کو اونچہ بنا لیتے ہیں جسے کہ اس خصیل میں ایک واقعہ مزہدار سا یاد آ رہا ہے کہ ایک بار ایک دوست اپنے دوست سے ملنے گیا جب وہ ڈرائنگ روم میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بڑی باروب شخصیت کی تصویر تھی ڈرائنگ روم میں تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے آپ کے تو بولا کہ یہ میرے دادا ہے اور فلان شیر ابن شیر تو اس پہ کہنے لگا وہ شخص کا دوست کہ بس بھائی میرے پاس کچھ رقم کی کمی رہ گئی تھی ورنہ یہ آج میرے دادا ہوتے یا پردادا ہوتے تو یہ صورتحال ہوتی ہے جو لوگ اپنی روٹ سے کٹ جاتے ہیں اور وہ کہیں کہ نہیں رہتے لیکن ستارہ آسین جس طریقہ سے اپنے لوگوں کو لے کر محبت کے ساتھ ان کو دکھاتی ہے کوئی شرماتی نہیں ہے البتہ کئی لوگوں نے اعتراض کیا تھا سٹارٹ میں کہ انہوں نے اپنی روبینہ کے بچوں کو نہیں بتایا کہ یہ روبینہ کے بچے ہیں اور ان کے ہزبین اور وائف کا نہیں بتایا تو لازمان وہ بھی آئی تھی وائٹی پر اور اپنے لوگوں جب کوئی نیا آتا ہے تو اس کو کئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی کہ گھر والوں کی طرف سے بھی رکاوٹے ہوتی ہیں خود بھی شرم ہے ہوتی ہے کہ بھئی ہم کس طریقہ سے ابھی ہم اپنے آپ کو سامنے لارے ہیں اور پھر اپنے خاندان کی بات بتائیں تو اور خاندان کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ ہمارے بارے میں نہ بتایا جائے تو وہی صورتحال تھی کہ اس کے خاندان والوں نے خود کہا تھا کہ بھئی آپ کو نہیں بتانا ہے تو وہ نہیں بتا رہی تھی پھر جب وہ خود آئے اور ان کے چینل کھلوا دی کر انہوں نے خود بتایا بلکہ وہ وہ باتیں بتائیں ننو نے جو کہ بتانی بھی نہیں چاہیئے تھی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ خود ایسے ہے مگر ستارہ آسین نے کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کیا کہ جس کو کہا جائے کہ اپنے خاندان والوں کی انسلڈ کی یا اپنے آپ کو چھپایا کہ میں اس ذات کی نہیں ہوں میں یہاں نہیں رہتی ہوں اس نے اپنے گھر بھی دکھائے اپنے لوگ بھی دکھائے اور دکھا رہی ہے اپنا کلچر دکھا رہی ہے کسی قسم کی اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ میں ان سے کیوں ملوں میں ان کے ساتھ کیوں رہوں بہت سے ان کے یوٹیوب جو چلا رہے ہیں رشتدار ان کو بولنا نہ بھی نہیں آتا ہے ان کا لائیو سٹائل سے دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ لوگ اچھی طرف گامزن ہیں لیکن اس کے باوجود ستارہ آسین گھلی ملی نظر آتی ہے اور ان کے لیے سب کچھ سوچتی ہے ابھی شادی میں گئی تو اپنے کاشف صاحب جو ہیں انہی کے سالے نے جس طریقہ سے ستارہ آسین اور ان کے سپورٹرز کو ڈیفیم کیا اس کے باوجود اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو ہے کاشف کی بیوی جنہیں وہ اپنی فرینڈز کہتی ہیں فرینڈ نے میری دوست اس سے کچھ اس قسم کی لڑائی جگڑا نہیں کیا یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا پتہ چل جائے اس کے بھائی یا بہر نے کچھ کہا ہے تو بھائی سارے خاندان سے بدلے لیے جاتے ہیں مگر ستارہ آسین نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ جا کے کہ اس بچی کے پاس کوئی چیز ایسی رہے جو اسے یادگاری رہے اس کے کام بھی آیا آگے چل کر اس کے لیے گولڈ کا گفٹ لیا یہ بڑی بات ہے میں نے بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھیں اچھے برے دونوں طرح کے جو مالدار تھے پیسے لیکن خاندان کو لے کر چلے لیکن بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے سے کام لوگوں کو بلکل اگنور کرنا شروع کر دیا اور ان کے بارے میں کبھی بھی اچھا نہیں سوچا یعنی اگر دولت مند ہے تو دولت مند کے پاس تو بھاگے چلے آرہے ان کے گفٹ وغیرہ بھی انہی کے حساب سے دیے جا رہے ہیں مگر غریب جس کو ضرورت ہے اس کے ساتھ ان کے روائے صحیح نہیں لیکن یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کاشیف صاحب جو ہیں جن کی آپ مالی حسید بھی جانتے ہیں اور ستارہ حسین کا ان سے حسن سلوک بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس اچھی طریقہ سے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے تو یہ تمام چیزیں ہمیں وائٹی پر جب لوگوں کو دیکھتے ہیں جب دوسرے ممالک کے لوگ دیکھتے ہیں تو ان پر ایک اچھا تاثر پڑتا ہے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں اس ملک کے لوگ ایسے بھی ہیں اچھے بھی لوگ ہیں جو اس قدر سوچتے ہیں لوگ کا بھلا سوچتے ہیں اپنے لوگوں کا اور اس طریقے سے اخلاق والے ہیں تو یہی چیز ستارہ حسین نے بھی دکھائی اسی لئے لوگ ستارہ حسین کے گرویدہ ہوئے اب جو لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ستارہ حسین یہ کر رہی وہ کر رہی تو ہمیں تو کچھ بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی نہ کسی اور کو بھی ایسی چیز نظر آتی ہے تو اب جلنے والے تو جلتے رہیں گے جب کسی کو آگے بڑھتاوا دیکھتے ہیں اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے باوجود کہ اس کے ساتھ نہ برا ہو رہا ہے لیکن وہ سب کے ساتھ نہ حسن سلوک کر رہا ہے تو یہ بات بھی ان کو کھلتی ہے کیونکہ وہ یہ بات خود نہیں کرتے تو جب خود نہیں جو چیز کر پاتے وہ دوسرا کر رہا ہوتا ہے تو ان کو یہ چیز عجیب بھی لگتی ہے اور وہ جیلز بھی ہوتے ہیں تو لازمہ ستارہ حسین میں کوئی بات تو خاص ہے نا بلکہ بہت خاص ہے کہا جاتا ہے کہ جب آپ سے کوئی جلے آپ کے بارے میں برا بھلا کہے تو یقیناً آپ میں کوئی بات ہے ایسی ضرور آپ ان لوگوں سے ہے اس قابل اچھے کہ وہ آپ سے جل رہے ہیں ورنہ کون کسی سے جلتا ہے کون جس میں کوئی خوبی نہ ہو اس کو کون کرتا ہے جو کہتے ہیں نا کہ اگر درخت پر پھل لگے ہوں تو اسی پر پھتر مار کے اس درخت سے پھل توڑے جاتے ہیں بے سمر درخت کو کون کچھ کہتا ہے تو یہی بات سب کچھ ہے اگر ستارہ یاسین کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں اور اس کے نام سے جڑ کر چاہے اس سے محبت کرتے ہوئے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کا مددہ تو یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے نام سے کچھ کھائے لیکن جو لوگ اس کے پر بول کر اس کی خلاف بول کر جو کچھ کمار ہے ان کا مددہ ہی یہ ہے کہ وہ اس کے نام سے کچھ کھائیں زکاة کہنے صفقہ کہلے اس کا اور وہ یہی نشانی ہے کہ وہ ایک ماشاء اللہ سے اللہ تعالی نے اس کو ایک پھلدار درخت بنا دیا ہے اور وہ پھلدار درخت ہونے کے سبب سے لوگ اس پر پھتر مار مار کے اپنی روٹی روزی کھا رہے ہیں اور اس طریقے سے وہ ستارہ یاسین کو بھی بہت بہت صاف کرتے جا رہے ہیں تو آپ دیکھئے جو کسی کے لئے برا کرتا ہے تو وہ بظاہر نظر آتا ہے کہ اس کے ساتھ برا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ اچھائیاں اور ہی ہوتی ہیں وہ شخص اور نکھر رہا ہوتا ہے وہ اپنی خامیوں پر اور قابو پاتا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے گناہ جو اللہ پاک جھارتا ہے کہ جب جب جو کہتے ہیں نا جب آخرت میں لوگ جائیں گے تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے دوسرے کی وجہ سے گناہ جھڑ چکے ہوں گے اور وہ پاک صاف ہوں گے تو یہ بہت بڑی بات ہے سوچنے والوں کے لئے سوچنے والوں کے لئے